اس قول کے مطابق کہ صرف لاکھ وہیں پر عجر ملتا ہے جو مسجد حرام کے اندر ہے بس تو وہاں پر لاکھ کا عجر نہیں ملے گا تو میں منات چلا تو جاتا ہوں لیکن نمازیں کیا خیال ہے بیت اللہ میں آکے پڑھا کروں ہم کہیں گے سنت کے خلاف ہے چاہے بیت اللہ کے نماز افضل ہے کوئی شک نہیں لیکن حج کے لیے تم چلے جاتے ہو آج تعریف سے لے کر تمہاری نمازیں وہیں پر ہونا چاہیے بیت اللہ میں نہیں ہونا چاہیے اور یہی سے ہمیں ایک اور پتہ چلتا ہے بعض لوگ حج کے دوران کیا کرتے ہیں خاص طور پر جب منا واپس آتے ہیں نا عرفات سے تو بیت اللہ آتے ہیں توافے حج کرنے کے لیے توافے افاضہ کرنے کے لیے تو تواف تو کر لیا اب ٹھیک ہے بھی چلو دو چار نمازیں بھی پڑھ لیں کیونکہ بیت اللہ میں آئے ہوئے ہیں تو چلو اثر کے ابھی ٹائم ہوا چلو مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں کی نماز بھی پڑھ لیں تاکہ ہمیں نمازوں کا زیادہ عجر مل جائے کیا خیال ہے ہم کہیں گے ان کے لیے زیادہ عجر نہیں ہے ان کے لیے زیادہ عجر وہی ہے وہی ہے کہ وہ تواف صحیح کر لی فارغ ہوگے منا پہنچیں ان کی جو منا کی نماز ہے وہ زیادہ افضل ہے کیوں کیونکہ منا کی ان کی نماز اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ تم حج کے دوران ہو ابھی تمہارا حج کا سلسل چل رہا ہے دستاری کے گیارہ بارہ تاریخ ہے ابھی تمہیں اصل یہ ہے کہ تم مکہ میں آئے تھے تواف صحیح کرنے کے لیے وہ تم نے کر لیا اب اس سے بڑھ کر مزید تم کو نمازیں پڑھنے کے لیے ٹھائرنا یہ سنت کے خلاف ہے حج کا بہت بڑا سبق ملنا یہاں پر تربیت کا بہت بڑا سبق ملنا یہاں پر تربیت کا بہت بڑا سبق ملنا بھی تربیت ہو رہی ہے اتباع نبی پر اتباع رسول پر کہ کیونکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں ملنا میں پڑھی ہیں اسی طرح عرفات کے حوالے سے آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت میں عام عرب کے لوگ عرفات جاتے تھے عام عرب کے لوگ نو تاریخ کو عرفات جاتے لیکن قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے اور چونکہ عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ تک حرم ہے منا بھی حرم کے اندر ہے اور مزدلفہ بھی حرم کے اندر ہے تو کیا کہتے تو چونکہ ہم حرم والے ہیں اس لئے ہم تو حرم میں رہے گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سنت کو زندہ کیا تو چنانچہ اصل یہی ہے کہ نو تاریخ کو حاجی عرفات جائے تو آپ نے کہا فرما دیا الحج عرفہ کہ حج ہے ہی عرفات میں جانے کا نام وہاں پر ٹھہرنے کا نام کہ جو وہاں پر نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہے اس کا حج ہی نہیں ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی مکی ہونے کے باوجود آپ عرفات میں ٹھہرے ہیں اور سبھی صحابہ کو لے کر گئے ہیں حتیٰ کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ میرا اونٹ میرے باپ کا اونٹ پہ نہیں گم ہو گیا تو وہ کہیں اونٹ کو تلاش کرتے کرتے عرفات چلا گیا مکہ کا آدمی حج نہیں کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرفات میں ہیں قریشی ہیں اور آپ عرفات میں ہیں حیران ہوا کیونکہ ان کے ہاں تو جاہریت کے کلچر میں یہ تھا کہ قریشی حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے تو کہنے کا مقصد کہ یہاں پر بھی عرفات میں جانا جب تک وہاں پر جا کر نہیں ٹھائرو گے آپ کا حجمی ہوگا یہاں بھی آپ کے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ صرف اپنی قوموں کے کلچر نہیں دیکھنا سمجھے نا اپنے علاقوں کے کلچر نہیں دیکھنا کہ ہماری قوم علاقے کے کلچر کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے بہت بڑا سبق ہے یہاں پر ہم جو اپنے اپنے کلچر لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے رسم و رواج ہیں ہماری قوم کے ہاں ایسا ہوتا ہمارا کلچر ایسا ہے بہت مسلمان کسی کلچروں کا پیروکار نہیں ہوتا مسلمان اگر پیروکار ہے تو اللہ اس کے رسول کے احکام کا ہے ان کی اطاعت کرنے کا اس چیز کا اس کو حکم ہے بات کر رہے تھے کہ عرفات کے میدان میں بھی اور وہاں پر جانا بھی اور جا کر اس انداز سے وہاں پر بھی اب ٹھیک بھی تم مکہ سے چلے گئے مینہ ایک میدان ہے ٹھیک ہے میناوی کو انہیں ٹھہرے رہے خیمے لگے ہیں چلو وہ ہوتل جیسا اندازم نہیں ہے جو مکہ میں تھا کچھ نہ کچھ رہنے سینے کا اندازم ہے کھانے پینے کبھی کھوڑا اندازم ہو گیا ہے تو یہ پر ٹھہرے رہو بھی کوئی دو چار دن تم نے جو مکہ سے باہر گزارنے یہ پر گزار لو نہیں وہاں سے عرفات عرفات بھی دن کا کچھ حصہ گزارا اور وہاں پر بھی خیمے لگتے ہیں پانے کھانے کے سارے انظامات کرنا پڑتے ہیں وہ سارے لمبے چورے چکر پھر جانے آنے کے لئے ٹرانسپورٹ کے جو الگ سے اس کے لئے انظامات اب وہاں بھی چند گھنٹے ٹھہر کر سورے غروب ہو تو وہاں سے بھی دور لگا دی مزدلفہ آگئے اب یہ خیمے تو آپ کے منا میں لگے ہوئے ہیں کیا خیال وہی پر کیوں نہ چلے جائے رات لادمی ہے کہ مزدلفہ ہی رات ٹھہرے بعض وقت سردی کا وقت ہوتا ہے اور ہم نے سردی میں حج کی ہوئے ہیں کہ رات ٹھنڈی ہوا اور بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کھلے میدان میں خاص طور پر اور مزدلفہ میں عام طور پر خیمے نہیں ہوتے کیونکہ صرف چند گھنٹے کے ٹھہرنے کا پرام ہوتا ہے تو عام طور پر خیمے نہیں ہوتا ہے اور پہنا بھی حرام ہے یعنی کہ جیکٹے پہنی ہوئے ہیں تو اس لئے کوکہ ہے بھی سردی کے اندر کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے آگے خیمہ ہے مناوے وہیں پر جالتے ہیں چلتے ہیں لیکن نہیں آپ مزدلفہ میں جب تک نہیں ٹھہر ہوگے آپ کا حج نہیں ہوگا اتباع کا سبق ہے اللہ اس کے حسول کی اطاعت کا سبق ہے قدم قدم پر جو مل لہا کہ مزدلفہ میں ٹھہر رہا ہوگا چاہ سردی ہے چاہ خیمہ یہاں پر نہیں ہے چاہ بعض اوقات کھارے پینے کی ضرورت ہے اس کے بھی انظامات چاہ نہیں ہوں گے وہاں پر لیکن آپ کو یہاں پر کم اگر زیادہ رہی تو آدھی رات اس کے بعد تک ٹھہر نہ ہو کہ پھر آپ آگے جا سکتے ہو اچھا آگے گئے اب یہاں پر بھی دیکھئے ٹھہرے ٹھیک ہے ٹھہرے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لی اب چلو بھی فجر کے بعد ابھی تھکے ہوئے تھے راست تھوڑا سو جائیں یہاں پر آرام کر کے پھر آگے چلیں گے کیا خیال ہے نہیں سنت ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے تیاری کرو جیسی روشنی ہو سور نکلنے سے پہلے پہلے تم کو اس زکا کو چھوڑنا ہے کس لیے کہ اللہ قریبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے اور تاکہ جاہلیت کے لوگوں کی مخالفت ہو جاہلیت میں کیا کرتے تھے قریش کے لوگ ایک تو عرفات نہیں جاتے تھے اور دوسرا کیا کرتے مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے اور مزدلفہ سے کب نکلتے تھے سور نکلنے کے بعد کہتے تھے اش اشرق صبیر صبیر ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جب تک اس کے اوپر سے سور نگر نہیں آتا اس وقت تک یہ بھٹھا رہو یہ تھا جاہلیت میں آپ نے ان کی مخالفت کی اب میں کہ تم سور نکلنے سے پہلے یہاں سے چل دو تو آپ کی سنت کے مطابق آپ کو وہاں سے سور نکلنے سے پہلے چلنا چاہیے لکھنے جانا چاہیے